بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے انتی مارج سان دوہزر بائیس اور دن ہے منگل کا دوستو امان سپریم میڈی کی طرف سے کچھ رمضان المبارک دوہزر بائیس کے حوالے سے کچھ فیصلے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو ایک چوٹی سرکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک مارے جینرل ٹیک ویڈ اور دو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی ہمارماتی ویڈیوز کے لیے تو سپریم میٹی نے رمضان کے مقدس مہینے میں شروع ہونے والی نماز تراوی سمیت گروپ نمازوں کے لیے حاضری محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے نماز میں شرکت کرنے والوں کو کووڈ انیس کی ویکسین لگ چکی ہو تب ہی وہ انٹری کر سکیں گے اور نماز تراوی مساجد کے اندر ادا کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ بارہ سال تھے جو کم عمر کے بچے ہوں گے ان کو بھی شرکت کی اجازت نہیں ہوگی جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی وہ بھی نماز تراوی کے لیے مساجد کے اندر گروپ میں نماز جو ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے سپریم میٹی نے مساجد اور دیگر عوامی مقامات پر افتار کے جو اجتماعات وغیرہ ہیں ان پر بھی پبندی جو ہے وہ برقرار رکھنے کے فیصلہ کیا ہے کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ بین القوامی اور مقامی تقریبات نمازشیں کانفرنسیں اور اجتماعی نویت کی تمام سرگرمیاں ستر فیصد صلاحیت کے ساتھ ہی جاری رہیں گی ان میں کوئی چینج وغیرہ نہیں کیا گیا ہے کمیٹی نے ہر اس شخص سے بھی مطالبہ کیا ہے جو سانس کی علامات میں سے یعنی آپ کو کسی بھی طرح کا سانس کی جو علامات ظاہر ہوں تو وہ اجتماعی دعاوں اور ہر قسم کے اجتماعات میں شرکت کرنے سے گریز کریں یعنی آپ کو لگتا ہو کہ تھوڑا سا بھی سانس کا مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ آپ کسی بھی جو کانفرنس وغیرہ جو بھی اس طرح کی ہو تو اس میں شرکت نہ کریں باقی اللہ تعالی ہماری جو عبادتیں ہیں اسے قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ